بھارت بنام افغانستان کے بیچ ایشیا کپ 2022 میں سپر چار کا مخابلہ کھیل گیا ٹیم انڈیا نے اس مخابلے میں 101 کرنوں سے جیت حاصل کی اور اسے کے ساتھ ٹیم انڈیا کا ابھیان بڑی جیت کے ساتھ ایشیا کپ میں سماکت ہو گیا ہے آپ کو بتاتے کہ اس مخابلے میں جہاں 3 سال کے بعد ویرات کوہلی نے انتر آشٹر کرکٹ میں سینچوری جڑی تو وہیں بھارتی تیز گیندباز بھونیشور کمار نے بھی بڑے بڑے کیرتیمان اپنے نام کر لیے آپ کو بتاتے اس مخابلے میں بھونیشور کمار نے ماتر چار اوور میں چار رن خرچتے ہوئے پانچ وکٹ حاصل کیے جس میں سے پہلے چار وکٹ تو پاور پلے میں ہی حاصل کر لیے اب اسے کے ساتھ بھونیشور کمار ٹیم انڈیا کے لیے ٹی ٹونٹی کرکٹ میں سب سے زیادہ وکٹ نکالنے والے گیندباز بن گئے ہیں جی ہاں بھونیشور کمار کے نام ٹی ٹونٹی انتراشترے میچوں میں ستتر مقابلوں میں چوراسی وکٹ ہے اس ماملے میں بھونیشور کمار نے یوجویندر چہل کو پچھاڑا ہے یوجویندر چہل کے نام ٹی ٹونٹی انتراشترے میں تیراسی وکٹ ہے اسی کے ساتھ بھونیشور کمار ٹی ٹونٹی انتراشترے کرکٹ میں بھارت کے لیے اس چھوٹے سے فارمیٹ میں سب سے زیادہ پنجہ مارنے والے بھی گیندباز بن گئے ہیں بھومنے شرکمار نے اپنے ٹیٹ پنٹے انتراشتے کرکٹ میں دوسرا پنجا مارا ہے اس سے پہلے تک کوئی بھی بھارتی گنباز یہ کارنامہ نہیں کر پایا ہے بھومنے شرکمار نے جس طرح سے اس مخابلے میں گنبازی کی ہے کہیں نہ کہیں بھارتی فینس کو یہ دکھ بھی ہے کہیں اگر ایسی ہی گنبازی پاکستان اور شلنگا کے خلاف ہوتی تو ٹیم انڈیا آج فائنل میں ہوتی لیکن گنباز کی تعریف کرنی ہوگی کہ انہوں نے اپنا کریئر ایک سمیہ پر جب ختم ہو رہا تھا اسے بھی بچایا اور واپس ہی کی بھومنے شرکمار اس وقت ٹیم انڈیا کے لیے ٹی ٹیٹ ونٹے انتراشتے کرکٹ میں سب سے زیادہ وکٹ لینے والے گنباز بن گئے ہیں اس خبر میں فیلحال اتنا ہی باقی کی تمام خبروں کے لیے بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ